السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک وہ کون ہے جس سے موت بھی ڈرتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے پرہزگار بی متقی سین ساف کرنے والا ڈی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا صحیح جواب ہے ڈی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا سوال نمبر دو جو انسان مسلمان ہو کر اسلام سے پھر جائے وہ کیا کہلائے گا آپ کے آپشن ہیں اے کافر بی یہودی سی مرتد ڈی ہندو صحیح جواب ہے سی مرتد سوال نمبر تین اگر شہر اور بیوی میں سے کسی نے دوسرا مذہب اپنا لیا تو کیا نکہہ ٹوٹ جائے گا آپ کے آپشن ہیں اے ٹوٹ جائے گا بی نہیں ٹوٹے گا سی مکرو ہو جائے گا ڈی کچھ نہیں ہوگا صحیح جواب ہے اے ٹوٹ جائے گا سوال نمبر چار وہ کونسی برائی ہیں جو کہ ذرہ برابر بھی ہو تو انسان جنت میں نہیں جائے گا آپ کے آپشن ہیں اے حسرت بی غیبت سی جھوٹ بی غرور اور تکبر صحیح جواب ہے ڈی غرور اور تکبر سوال نمبر پانچ قیامت کے جن سب سے پہلا مقدمہ کس کا پیش ہوگا آپ کے آپشن ہیں اے بھائیوں کا دی دو پڑوسیوں کا سی بے نمازی کا ڈی کافروں کا صحیح جواب ہے بھی دو پڑوسیوں کا سوال نمبر چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا آپ کے آپشن ہیں اہر ایوب علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت عبراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال نمبر ساتھ کس نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی آپ کے آپشن ہیں اے تحجت کی وی اشراق کی سی نماز جنازہ ڈی چاشت کی صحیح جواب ہے سی نماز جنازہ سوال نمبر آٹھ ان میں سے کونسی چیز جنت میں نہیں ہوگی آپ کے آپشن ہیں اے موت بی داڑی سی بڑھاپا بی یہ تینوں صحیح جواب ہے ڈی یہ تینوں سوال نمبر نو کس غضر میں حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی چار نمازیں قضا ہو گئی تھی آپ کے آپشن ہیں اے غضوہ بدر بی غضوہ اوہر سی غضوہ خندق دی غضوہ طبوک صحیح جواب ہے سی غضوہ طبوک سوال نمبر در کتنا کی چھت پر سونے سے منع کیا گیا ہے آپ کے آپشن ہے اے جس پر دیوار ہو بی جس پر دیوار کی آڑ نہ ہو سی جو زیادہ اونچی ہو ڈی جو کچھی ہو صحیح جواب ہے بی جس پر دیوار کی آڑ نہ ہو سوال نمبر یارہ جمعہ کے لئے غسل سب سے پہلے کس نبی نے کیا تھا آپ کے آپشن ہے اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت موسیٰ علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی حضرت عبراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے سوال نمبر بارہ خانہ کعبہ کی طرح مو کر کے سب سے پہلے کون سی نماز پڑھی گئی تھی آپ کے آپشن ہے اے فجر کی بی زہر کی سی اثر کی ڈی مغرب کی صحیح جواب ہے بی زہر کی سوال نمبر تیرہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کس باشا کے باس ملازم تھے آپ کے آپشن ہے اے فیرون بی نمرود سی کارون ڈی شداد صحیح جواب ہے بی نمرود سوال نمبر چودہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے وقت کس صحابی نے نماز پڑھائی تھی آپ کے آپشن ہے اے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ بی عزت عمر سی عزت عثمان رضی اللہ عنہ لی عزت علی رضی اللہ عنہ صحیح جواب ہے اے حضرت عبقر رضی اللہ عنہ ڈی شداد سوال نمبر پندرہ کس جانور کے موں کے لگنے سے برطن مکرو ہو جاتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے بلی بی بکری سی گائیں ڈی اونٹ صحیح جواب ہے اے بلی سوال نمبر سولہ نئے سال کے پہلے دن کونسی چیز کھانے سے بے برکتی اور غربت آتی ہے آپ کے آپشن ہیں اے سبزی بی گوشت سی چاور ڈی بازاری کھانا صحیح جواب ہے نئے سال کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں بہت سے بے بنیاد باتیں گھر کر چکی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سال کے پہلے دن کچھ چیزیں کھائی جائیں تو پورا سال بے برکتی رہتی ہے اب ان چیزوں میں بہت سے چیزیں شامل کی جاتی ہیں جبکہ دین اسلام میں ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں ہر سال صرف یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں پہلے سے بہتر اور باعمل مسلمان بنائے آمین سوال نمبر سترہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لئے کتنے آدمی اکٹھے تھے آپ کے آپشن ہیں اے سو بی دو سو سی تین سو ڈی چار سو صحیح جواب ہے ڈی چار سو سوال نمبر اٹھارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کی لمبائی کتنی تھی آپ کے آپشن ہیں اے تین گز بی چار گز سی پانچ گز بی چھے گز صحیح جواب ہے بی چار گز سوال نمبر انیس کیا مسجد میں گمچی سا چیز کا اعلان کرنا جائز ہے آپ کے آپشن ہے اے جائز نہیں بی جائز ہے سی گناہ ہے بی منہ ہے صحیح جواب ہے اے جائز نہیں سوال نمبر بیس مردوں کو زندہ کرنے کا موجزہ کس نبی کے پاس تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی عقوب علیہ السلام سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح جواب ہے سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سی کونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید درچس اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ